ایک ہی نے بہن نے کہا کہ دو گواہوں کی موجودگی میں باقاعدہ میرا نکاح ہوا تھا اور تھی لیو میریج یہ میں نے اس لیے کوئیسن کیا تھا اور کہتی ہیں کہ دو سال بعد مجھے تین طلاقیں دے دی شوہر نے اور کہانی کا دی اینڈ ہو گیا لیو میریج ختم ہو گئی تو یہ ہمارے نوجوان بچوں بچیوں کو ہم بارہا سمجھاتے ہیں کہ جی لیو میریج کے چکر میں نہ پڑھیں دور سے شکیس میں رکھا ہوا ہر کھلوانا بڑا اچھا لگتا ہے لیکن جب وہ کھلونا ہاتھ میں آتا ہے تو ہاتھ میں آتی ایک تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے دوسرا تھوڑے عرصے کھیلنے کے بعد پھر وہ جذبات اور کیفیات نہیں رہتے یہی وجہ ہے وہ کھلونا کمرے کے کسی کونے میں پڑا ہوا نظر آتا ہے ہمارے نوجوان اس مستقبل کے بارے میں آج سے پانچ سال کے بعد دس سال ملکہ پانچ سال دس سال دور کی بات ایک دو سال کے بعد اپنی بدلتی ہوئی کیفیات پر نظر رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں تو کھاؤ 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 اور اتنی سی تھی تو اتنی ہو جاتی ہے اور دو ملٹ کے اندر وہ سارا حسن جمال ختم ہو جاتا ہے خود شوہر کے اندر بہت تبدیلی آ جاتی ہیں تو وہ جو بڑی پیار بڑی نگاہیں تھیں ان نگاہوں کے زابیہ بدل جاتے ہیں کیفیات بدل جاتی ہیں اور پھر یہ انجام ہوتا تو اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے ان کے احسانات کو فراموش کر کے بلکہ اگر میں یہ جملہ کہوں کہ باپ اور بھائیوں کے سر شرم سے جھکا کر انسان جب اپنی نفتانی خواہش کو پورا کرتا ہے اس میں میں نے کبھی دوام استمرار ہمیشگی استقامت اور خوشیاں نہیں دیکھی ہیں غم ہیں دکھ ہیں فتنے ہیں فساد ہیں بہرحال ہمیں آپ سے بڑی ہمدردی ہے بہن آپ ہی نہیں کہیے گا جی مفتی صاحب میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں ہمیں آپ سے مکمل ہمدردی ہے لیکن ذرا ایک لمحے کے لئے اپنے ماضی پر آپ نگاہ دوڑائیے جس جو دلازاریاں آپ کی ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس شادی کے لئے کتنوں کی دلازاریاں کی ہو اور ان کی آہیں بددعاؤں کا یہ نتیجہ ہو بہرحال تین طلاقے ہو گئی ہیں تو تین طلاقے ہو گئی اب اس میں پوشنا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے رجوع کرنے کے لئے حلالہ کی بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اس کا طریقہ کاری یہ ہے کہ پہلے شوہر کی عدد گزارے پھر کسی اور شخص سے اپنی مرضی سے غیر مشروط نکاح کرے پھر آپ دونوں میں جسمانی تعلق قائم ہو پھر دوسرا شوہر اپنی مرضی سے آپ کو طلاق دے یا بالفرد اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدد گزار کے پھر آپ پہلے شخص سے نکاح کر سکتی ہیں اس کے علاوہ جو بھی آپ کو نکاح سے طریقہ بتائے گا وہ زینہ کا دروازہ کھولے گا